فاغ بھئی آپ کیوں ان سے جگڑا رہتے ہیں؟ کیونکہ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے فاغ بھئی پلیز آپ میری بیچے سے مت جگڑی ہو ان کے ساتھ کیا غلط کا ہے انہوں نے؟ فاہم دیکھو میں تمہارے بیچے جگڑا نہیں کر رہا ہوں تم جہاں جانا چاہتے ہو جاؤں مجھے اس سے کوئی concern نہیں ہے لیکن اگر اس کو میری بیری بن کے اس گھر میں رہنا ہے تو اسے میرے بڑوں کی عزت کرنی ہوگی کس عزت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس عزت کی چھو بابا جان کو جیر بھیجوانے کے بعد آپ نے انہیں دی اب تو آپ کو ان کی عزت کا کوئی خیال نہیں آیا اپنی بہن کی خاطر آپ کو یہ سب کرنا بلکل ٹھیک لگا تھا لیکن اگر آپ کی بیوی آپ سے کوئی حق کی بات کرے تو وہ غلط ہے تم لوگوں کے دل اتنے بدل جائیں گے عبیر میں نے سوچا بھی نہیں تھا دل بدل جانے کے لیے چار سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے میں پچھلے چار سال سے بہت کچھ سیتی آ رہی ہوں اور پھر بھی چپوں صرف اس لیے کہ میرے شوہر کو اس بات کا خیال تھا کہ اگر بابا جان کو کوئی بھی تکلیف ہوگی تو سب سے ادھا آپ اور امہ جان ہوت ہوں گے کیسے بھی میں اس گھر میں جب سے شادی ہو کر آئی ہوں میں نے ایک ہی چیز دیکھی ہے کہ میرے شوہر کے دل میں اپنے باپ کے لیے عزت سے زیادہ ڈر ہے اور فرق سے بھی اتنا آیا ہے ہمارے دلوں میں کہ وہ ڈر بھی آہستہ آہستہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے ایمان بھاپ انہیں بھی کچھ غلط نہیں کہا انہیں بھی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ اگر بابا جان ہم سے پیار کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کی دل سے عزت کرنا شروع کر دیں گے اس میں کیا غلط ہے دیکھو مجھے تم لوگوں سے بحث نہیں کرنی اور کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں بابا جان وہ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے کھانے کے لیے میں رزیہ سے بول کے کھانا لگواتی ہوں اسے کھانا پینا اس لیے چھوڑ رکھا ہے کہ تاکہ بابا جان اس سے معافی مام بھول ہے اس کی بابا جان کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ مجھے میرا حق کیوں دیں گے سارا کھیل تم ہی کھیل رہے ہو فاہم کے علادہ ہونے سے لے کر ایمان کی بتمیزوں تک ورنہ کسی کی جررت نہیں تھی میرے سامنے نظر اٹھانے کی مجھے کی خدا نے بتا ہے مجھے کی خدا نے بتا ہے بی بی جی کھانا کھانا نہیں کھانا مجھے کیوں آپ کو بھوک نہیں کیا بہت بھوک لگی ہے مگر مجھے نہیں کھانا میں کچھ سمجھی نہیں سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے لے جاؤ یہ کھانا یہاں سے اور اگر بڑے صاحب جی نے پوچھا تو تو ان سے کہہ دینا جو میں نے تم سے کہا ہے اب جاؤ یہاں سے جی اچھا جی کیا ہوا کھانا کیوں واپس لے آئی جی بی بی جی وہ کہہ رہی ہے مجھے نہیں کھانا کیا مطلب کیا اسے بھوک نہیں ہے وہ کہہ دی بھوک تو ہے مگر تم چلو میں آتی ہوں وہ یہ اسے کہنا کہ اگر اسے یہ غصہ ہے کہ اسے کھانا کمرے میں دیا جاتا ہے تو اپنا غصہ چھوڑ دے اس سب کے ساتھ آکے کھانا کھائے اور ویسے بھی اس کی کنڈیشن نہیں ہے کہ وہ بھوکی رہے جی ایمان دروازہ کھولو کیا بچپنا ہے یہ کھولو دروازہ ایمان 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 دروازہ کھولو میں نے کہا ہے نا میں نے تین دن کا وقت دی ہے تمہارے سو کالڈ عزتدار بابا جان کو اگر انہوں نے آ کر مجھ سے معافی نہ مانگی تو میں خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی ایمان تم کیا کر رہی ہو ٹھیک کر رہی ہوں میں موسیقی آپ یہاں بیٹھے اور میں آپ کو ہر طرف ڈھون رہی تھی ہم سب آپ کا کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ کریں آپ کیوں نہیں رہے کھانے خوب موسیقی موسیقی تم لوگ کھاؤ کھانا مجھے بھوک نہیں ہے ایکشلی آج ہائی ٹی پہ کچھ زیادہ ہی کھا لیا تھا موسیقی اوکی موسیقی 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 چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ وہ زدی ہے اس نے کانا پینا اس لئے چھوڑ رکھا ہے کہ تاکہ بابا جان اس سے مافی مان بھول ہے اس کی بھول ہے اس کی بھول ہے تو نہ کھائے اور تمہیں تینچن کیوں رہی ہے اس کیا پلیز آفا آپ جانتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں اس کے لئے بھوکا رہنا ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ وہ بھوکی رہے میں نے اسے کہا ہے کہ وہ اس طرح زد کرے آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس سے جا کر پیار سے بات کرے اسے سمجھائیں اسے منائیں ہر جوان پچھلے پانچ سالوں میں تمہارے ناراض ہونے پر کتنی دفعہ مانا ہے میں نے جانتی ہے آپ کو کسی کی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں بڑھتا لیکن اس کی بات اور ہے آپ آفاق وہ آپ کے بچے کی ماں بننے والی ہے ہمارے بچے کی ماں بننے والی ہے جس کے لئے ہم اتنا ترس ہیں ارجمن پلیز پلیز جاؤ یہاں سے جاؤ جا کے سو جاؤ آپ کیسے سو سکتے ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی کہ آج آئے گی مین مجھے سو جاؤں گا میں پلیز جاؤ یہاں سے موسیقی ایمان اب مجھ سے تم کوئی بات نہیں کرو گی میں ناشتہ لے کر آئی ہوں چپ چاپ سے ناشتہ کرو سوری میں نے کہا نا میرے سامنے یہ زد نہیں چلے گی چلو ناشتہ کرو آئی تینگ مجھ سے زیادہ زدی نہیں ہوں تم ایمان لیکن یہ تم غلط کر رہی ہو جانتی ہوں مگر مجھے یہ سب کرنا ہے تم یہ سب کچھ اس لیے کر رہی ہو نا کہ بابا جان اپنے پوتے کی خاطر تمہیں منائیں گے تم سے معافی مانگیں گے تو ایمان ایسا کچھ نہیں ہوگا میں انہیں جانتی ہوں لیکن تم نہیں جانتی ہوں اگر وہ اپنے پوتے کے لیے بھی مجھ سے معافی نہیں مانگیں گے تو مجھے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا میں تو پہلے سی اپنا سب کچھ داو پر لگا چکی ہوں کیا ہو گیا ایمان تمہیں پاگل ہو گئی ہو مت کرو ایسی باتیں یہ میرا پاگلپن نہیں ہے بس ایک چھوٹی سی زد ہے پلیز ایمان ایسے نہیں کرو اپنا نہیں تو کم بس کم بچے کا تو خیال کرو یہ ٹھیک نہیں ہے کچھ نہیں ہوگا میرے بچے کو مجھے اس کو اس دنیا میں لانے سے پہلے اس گھر کو اس کی روایات کو اور اس کی ذہنیت کو چینج کرنا ہوگا ورنہ اپنی اور تم سب کی طرح اسے ڈرڈر کے جینے کے لیے پیدا نہیں کر سکتی پلیز ایمان میری خاطر مجھے یہ سب کچھ ہم سب کی خاطر کرنا ہے ارجمن اچھا ایک کام کرتے ہیں تم چکچاپ سے ہی کھالو میں کسی کو نہیں بتاؤں گی کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا سب یہی سمجھیں گے کہ تم بھوک ہر تال پہ ہو اور وہ شاید تم سے معافی مانگ بھی لیکن اب پلیز جلدی سے ناشتہ کرلو کھالو کچھ کتنی اچھی ہو تمہر جو کتنا خیال ہے تمہر میں تو کہتی ہوں کہ سب کو تمہاری جیسی سوتن ملنی چاہیے لیکن پلیز ارجمن مجھے انسیس مت کرو میں نہیں کھاؤں گے ملغوب چوتو کیا کیا کر رہے تھے؟ بڑا سخت فصل دے رہے تھے ایک بار اور سوچتے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نسید دین میں تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں تم دیکھتے جاؤں میں گھر تک کیا ہوں سب سے پہلے فہام کیا ایکاؤنٹس اپنے نام کرواؤں گا اور اس کے بعد اسے بزنس سے علاقہ کرواؤں ہلو اگر سلمان کی بات مان لی جائے تو اس میں برائی کیا ہے؟ جو بھی تمہارے باپ کے پاس ہے وہ تمہارا ہی تو حق ہے اور وہ تمہارا حق لینے کی بات کر رہا ہے میں تو صرف اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ دیکھو بیٹا شادی کے شروع کے دنوں میں کوئی بدمزگی پیدا نہیں ہونی چاہیے ورنہ ساری زندگی اسی طرح چلتی رہتی ہے ان چیزوں کو آوائٹ کرنا چاہیے سلمان کی صحت اپنی جگہ ہے ماما لیکن وہ میرے بابا جان سے مقابلہ نہیں کر سکتے میرے بابا جان کو مجھ سے اتنی نفرت ہے کہ وہ تو میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے تو وہ مجھے میرا حق کیوں دیں گے؟ اور ماما اگر ہم نے لیگلی بھی ایسا سب کرنا چاہا تو سوائے بابا جان کی جنگ کے ہمیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ڈر تو مجھے اس بات کہے کہ اگر دونوں میں اسی زد پر تھنگی تو کیا ہوگا؟ دونوں میں سے کسی ایک کی تباہی تو لازمی ہوگی خدشاہ مجھے اس بات کہے کہ تباہ مجھے ہی ہونا پڑے گا ماترو چھپو جاؤ آئیم سوری اگر میری باتوں کی وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے میں تو یہ یہ باتیں صرف سلمان کی وجہ سے کر رہی تھی آئندہ میں اسی بات نہیں کروں گی سب ٹھیک ہو جائے گا پریشان مت ہو دماغ خراب ہو گیا کیا ایمان کا اسے جا کر سمجھاؤ کہ ایسا ممکن نہیں ہے یہ پاگلپن مت کرے کیا اپنے آپ کو ختم کر لے گی اپنی نی تو اپنی بچے کی تو پرواہ کرے امہ چان بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے ہر بات بتا دی لیکن وہ اپنی زد نہیں چھوڑ گی میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں آفاق اسے جا کر کہو کہ یہ پاگلپن بند کرے اپنا وہ جس چیز پر تمہارے بابا کو شکست دینا چاہ رہی ہے نا کوئی چیز تو اس کے پاس ہے ہی نہیں اور تمہارے بابا کو کل پتا چلے گا کہ وہ پوتے کے نام پر انہیں بلیک میل کر رہی ہے تو کیا بات ہے بہت جی جب بھی گھر میں آؤ کسی نہ کسی بات پر سب لوگ اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں میرے خلاف کیا سازشی چل رہی ہے بولو جواب دو کیا ڈسکس ہو رہا ہے نہیں کچھ نہیں وہ بس کل رات سے ایمان نے کچھ کھایا نہیں کیوں کیوں نہیں کھایا کیا بات ہے کہ اس بات کی بھو گھڑتا چل رہی ہے سب خاموش کیوں کھڑے وہ اب اسے کیا تکلیف ہے میں تم سے پوچھا ہوں ممتاز میرے پوتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تم بولو افاق کیا چاہتی ہے وہ اپا جان وہ کھل جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس پر وہ چاہتی ہے کہ آپ اسے معافی مانے اور تم میں سے کون چاہتا ہے تم افاق تم بھی یہ چاہتے ہو نا نہیں نہیں بابا جان آپ ایسا کیسے سوچ سکتے دیکھ رہا ہوں سارا کھیل تم ہی کھیل رہے ہو فاہم کے علیدہ ہونے سے لے کر ایمان کی بتمیزوں تک پرنا کسی کی جررت نہیں تھی میرے سامنے نظر اٹھانے کی بابا جان افاق نے تو اس وقت کے بعد سے اس کی شکل تک نہیں دیکھی صرف آپ کے خاطر کے باس جیدہ طرف داریاں مت دکھاؤ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی تم سب کے دل میں میرے لئے نفرت ہے اور ایک بات کان کھوڑ کا سن لو اور اس سے بھی کہہ دو اگر میرے پوتے کا کچھ ہوا تو وہ بھی جان سے جائے گی تم لوگ کہو گے تو میں تمہاری اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہوں گی میں تم لوگ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی پتہ ہے رنجو میں تم بہت اچھی ہو مگر میں نہیں ہوں خود کو اسیہ دیں گے تو پھر میں کیسا کچھ رہا ہوں گی اچھا چلو چھوڑو کل ہم آؤٹنگ پر جائیں گے اور ہنیمون کے لئے ٹکٹس بھی لے دیں ایمان بیٹا ایمان آپ پاک آپ پاک جلدی آ بیٹا ایمان بھی ہوش ہو گئی ہے ایمان آپ ایک بار پھر سے فون کر کے دیکھ لیچے پتہ تو چلے کہ وہ کہاں رہ گیا ہے دس بار فون کر چکا ہوں جب وہ فون اٹھائی نہیں رہا تو کیوں کروں بار بار فون اور مجھے پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے پریشانی تو یہ ہے کہ وہ میری خیال میں آگیا ہے وہ خدا کے واسطے زیادہ سختی مت کیچے گا پلیز سختی کرنی پڑے گی سمینہ بیگم اب وہ کوئی بچہ نہیں ہے شادی شدہ ہے ایمان ایمان اس کی بیوی ہے گھر پر انتظار کر رہی ہے آپ تو جانتے ہیں اسے ستی ہے بہت میں تو اسے اچھی طرح جانتا ہوں لیکن آج وہ بھی مجھے اچھی طرح جان جائے گا یا خدایا میں کیا کروں تو مگر مجھے ٹوکنے کا ارادہ رکھتی ہو اس کے سامنے تو تم کمرے پر چلی جاؤ پلیز مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے اچھا میں کچھ نہیں بولوں گی آپ کا یہ چکہنا ہے لیکن مجھے بیٹھ نہیں دیجے پلیز سلمان ادھرا ایک بجرہ ہے رات کا اس وقت ہاں ڈیڈ ایک بجرہ ہے اور آپ لوگ ابھی تک جاگ رہے ہیں خیریت کہاں تھے تم اب تک وہ ایک لائنٹ تھا اس کے ساتھ میٹنگ تھی یہ میٹنگ کل صبح نہیں ہو سکتے تھی کیا مطلب ڈیڈ آپ کیا سوچ رہے ہیں سمجھاتا ہوں بھے یہ جو تم میں ایک خاص قسم کا موڈ بنایا پھر رہا ہوں آج کل یہ ہمیں دکھاتے تھے تو ہم تو برداشت کر لیتے تھے لیکن اپنی بہو کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنے دوں گا تمہیں میں آپ ڈانٹ رہے ہیں مجھے عجیب سا لگ رہا ہے نا ہاں ڈانٹ رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ماں باپ کا نہیں ہے جو انہیں ہمیشہ تمہیں لات پیار سے رکھا اب معاملہ تمہاری بیوی کا ہے ہماری بہو کا اس بیچاری نے ساری زندگی محرومیاں اور ناکامیاں دیکھی ہیں اب یہی محرومیاں اور ناکامیاں اسے اگر ہمارے گھر میں بھی ملیں گی تو لانت ہے ہمارے اوپر ساری ڈیڈ لیکن میں کوئی موڈ نہیں بنا رہا یہ جھوٹ تم منال سے تو بول سکتے ہو لیکن مجھ سے نہیں بول سکتے تمہاری ایک ایک حرکت کو اچھی طرح پہچانتا ہوں میں تم منال کو دھوکہ دے سکتے ہو ہمیں نہیں دے سکتے میں تمہیں وارننگ دیتا ہوں سلمان خود کو ٹھیک کر لو ورنہ میں جتنا بھی خود کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی ناکام رہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اسے منال کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا میرا دل کرتا ہے کہ میں اس شخص سے تو اسی طرح بدلا دوں جس طرح اس نے ہماری بیرزت ہی کی تھی منال کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن ہار ماننا میری نیچر میں نہیں ہے ڈائر ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں تمہیں اب خود کو بدلنا ہوگا خصوصاً منال کے لئے جیسے تم بہت چاہتے ہو اب یہ بھی تمہاری نیچر میں ہی ہے نا کہ جیسے تم بہت پیار کرتے ہو اسے دکھ نہیں دے سکتے تو پھر کیسی متزاد زندگی چون لی ہے تم نے دیکھو جتنی معصوم وہ ہے اس سے بڑھ کے مظلوم ہے وہ پہلے اپنے باپ کے ظلم سہتی رہی اس کی زید و رنہ کا شکار ہوتی رہی اب تم بھی اس کے ساتھ یہ سلوک کرو گے تو کیا ہوگا پلیز بیٹا بھول جاؤ سب کچھ میری مانو اپنے بیوی کو لے کے ہنیمون پہ جاؤ باپس آؤ گے تو سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہوگا سمجھ رہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں جی ڈاڈ تینکیو بٹا تینکیو تم نے میرا مان رکھ لیا جاؤ جا کے رس کرو موسیقی چلے غصہ نکال لیا آپ نے اولاد کو یہ ساری باتیں سمجھانی بڑتی ہیں موسیقی ایمان خدا کیلئے خدا کیلئے اپنے اوپر یہ ظلم مت کرو بابا جان کا کچھ نہیں بگڑے گا وہ ٹس سے مس نہیں ہوں گے نہ ہوں میری لڑائی ان سے ڈریک نہیں ہے میری جنگ تو آفاق سے ہے کیونکہ اس نے اس نے مجھے میرے ماباپ کا نام لے کر تانہ دیا تھا اور میں اسے بتاؤں گی کہ اگر اس کے لئے میں ضد کر کے اپنے ماباپ کو چھوڑ کر خود کو برباد کر سکتی ہوں تو اسی ضد کے لئے میں خود کو ختم بھی کر سکتی ہوں ایمان تم میری خاطر میری خاطر اپنی یہ زد نہیں چھوڑ سکتی تم لوگ کہو گے تو میں تمہاری اولاد کو اپنی اولاد نہیں کہوں گی میں تم لوگ کی زندگی سے بہت دور چلی جاؤں گی لیکن پلیز ایمان تم میری یہ خواہش نہیں پوری کر سکتی پتہ ہے انجمن تم بہت اچھی ہو مگر میں نہیں ہوں مجھے خود کی پرواہ نہیں ہے تو تمہاری کیا کروں گی ایمان ایمان پلیز مجھے معاف کر دو میں نے میں نے بہت غلط بات کر دی تم سے تم نے تو مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا لیا تھا پتہ ہے نا کس کے لئے اور اسی شخص کے لئے تم نے میرا دل بھی توڑا ہے تمہیں معاف کرنے سے میرے دل کو چین نہیں آئے گا تو اسی شخص کو بدلنا ہوگا جس کی وجہ سے میں بار بار اس پوزیشن میں آ جاتی ہوں ایمان وہ نہیں بدلیں گے میرا یقین کرو وہ نہیں بدلیں گے بدلیں گے وہ ضرور بدلیں گے تھوڑا صبر کرنا ہوگا تم اپنے اٹھائیس سالوں میں ان کو نہیں سمجھ سکے نا جو میں نے انہیں دو ہفتوں میں سمجھ لیا ہے بہت خودگرز ہے انتہا کے خودگرز کیونکہ زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے ان کا پوتا وہ اپنے پوتے کے لئے اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں لیکن تم یہ بھی تو جانتی ہو کہ تم ان کی خواہش کو پورا نہیں کر رہی ہو تو ہفات تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے بچے کو اس دنیا میں آنے سے پہلے تمہارے بابا جان کو بدلنا ہوگا ایمان تم خود کو ختم کرلوگی مگر وہ نہیں بدلیں گے مجھے یہ سودا بھی منظور ہے مگر مجھے یہ منظور نہیں ہے تم نہیں کھاتی مت کھاؤ میں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے تمہیں زبردستی فیٹ کروں گا کرنے نہ پھر تمہیں جو بھی کرنا ہو اگر تم ایسا کروگے تو میں خود کو ختم کرلوں گی تم جانتے ہو کہ میں ایسا کر سکتی ہوں موسیقا 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 ہمیں 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 ہم ناراض ہو پدھائے کل میں آفیس نہیں جا رہا آؤٹنگ کا پلان ہے اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ ہمیں ہم 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 اچھا تو تمہیں بھی جالی سی ہوتی ہے ہم ہم اے پاگل میری کرل فرنڈ میرا سب کچھ تم ہوں اس لئے اتنے دوبتی ہے ہم خود کو عذیت دے کر پوشی دینے کا پلان بھی تو ہے ہم خود کو عذیت دیں گے تو پھر میں کیسا کچھ راؤں گی اچھا چھلو چھوڑو کل ہم آؤٹنگ پر جائیں گے اور ہنیمون کے لئے ٹکٹس بھی لے دیں گے اب ہنیمون کی کچھا باقی ہے کیا ہاں کیوں تم نہیں جاؤگی کیا نہیں میں تو جاؤں گا بی بی کے بغیے آپ ہنیمون کیسے منائیں گے ہاں بی بی کے بغیر ہنیمون کوئی بات نہیں میں یہ ہی تو سوچ رہا ہوں کہ دوسری لے آؤں گا اجازت جو نہیں سلما پاتا کریں مجھے سلما آپ آئندہ کبھی بھی مجھے دکھ نہیں دیں گے کس مجھے دیں گے کس مجھے دیں گے جو نہیں کس مجھے کس مجھے دوسری مجھے دوسری موسیقی 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 اب پلیس ملے میرے کلینک لے کر آئیے گا میں آتراسان کروں گی پھر ہی میں کچھ بتا سکوں گی بہتر آئیے پیس بہتر انجی عکی کر ہے باب کچھ بہتر کی رہا باؤں صاحب ہمیں ٹھیک ہو جو صحیح آپ نے نہیں مجھے نہیں پتا کہ آپ کی پرابلم کیا ہے لیکن میں آپ کو لانس ٹائم وارن کر رہی ہوں اگر اب آپ نے بھوک برداشت کری تو آپ کا ایبوشن ہو سکتا ہے جو کافی سیریز بھی ہو سکتا ہے مطلب آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے thank you for your warning doctor شکریہ 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 اببا جان کو بتا دینا چاہیے کہ ایمان کر دیدی لڈکا نہیں بلکے ایمان کر دیدی لڈکا نہیں بلکے نہیں رک جاؤ میری بجپوری سے ایس نا جائز فائدہ اوٹھایا ہے میں بھی قسم کھاتا ہوں اس کو ایسی صدا دوں گا کہ زندگی پر یاد رکھے گی مجھے تھی خدا نے بنا رہا ہے مجھے تھی خدا نے بنا رہا ہے وہ جانتی ہے وہ جانتی ہے اس کے پاس میری کمزوری ہے تم میں سے اس کی کوئی ضد توڑ سکتا ہے تم چین تم لوگ یہ رکھو میں آتا ہوں امان جان ہم امان جان کے ہی ابا جان سے باپی ماننے تو ہمیں ابا جان کو بتا لینا چاہیے کہ امان کا دیدی لڑکا نہیں بلکہ نہیں نہیں رک جاؤ جو قیامت جب مہینوں بعد آنے والی ہے اسے ابھی مت لاؤ جو ہونے جا رہا ہے اسے ہونے دو بابا جان آن تم باہر جاؤ اور اندر کسی کو مت آنے دیں لیکن بابا جان مرکانا باہر جاؤ تم دنیا میں واحد ہو جس نے مجھے ہارنے پر مجبور کیا اس بات سے اندازہ لگا لو کہ تمہاری کتنی قدر ہے مجھے میں تمہارے میں تمہاری ہر ڈیمانڈ روری کرنے جا رہا ہوں مجھے معاف کر دو مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے مجھے معاف کرنے اپنے واقعی امتاز بیگم جو تمہیں کہنے میں مشکل پیش آ رہی ہے وہ میں نے کر دیا ہے آج زندگی میں پہلی بار اپنے شکست تسلم کی ہے اور وہ بھی ایک عورت سے وہ عورت جو میری نسل کو فارس دے سکتی ہے میری مجبوری سے اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا میں بھی قسم کھاتا ہوں اس کو ایسی صدا دوں گا کہ زندگی پر یاد رکھے گی خون کیا سو روئے گی خون کے موسیقی